تو آج کی سوڈیو کے اندر ہم بنائیں گے اس حالی ڈس بین کو ایک سمارٹ ڈس بین اگر آپ مارکٹ سے سمارٹ ڈس بین لانے جاتے ہو تو وہ بہت مہنگی یادی لبکت تین سے چار ہزار کی رہتی ہے اور اس مارٹ ڈس بین کس طرح سے ورک کرتی ہے جیسے ہی ہم اس کے سامنے ہاتھ لے کر جاتے ہیں وہ خود بخود ایٹومیٹکلی اوپن ہو جاتی ہے مطلب سینسر سسٹم رہتا ہے جیسے ہی کوئی بھی چیز سینس ہوتی ہے وہ اپنے آپ کوپن ہو جاتے ہیں تو اس کو بنانا بہت آسان ہے اسی لئے آپ بھی گھر پر بنا سکتے ہو چلیے پڑا پڑسے سے بنانا شروع کر دیں تو گائز اسے بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں لگے گا یہ ایک ڈس بین جو کی ابھی فیلال ہے سیمپل ڈس بین اسے ہم کنورٹ کرنے والے سمارٹ ڈس بین میں یہ مجھے مارکٹ میں پچاس روپے کا ملا ہے اور یہاں پر جو ہمارے سب مین پارٹس رہنے والے وہ دکھاتا ہوں یہاں پر سب سے پہلے لگے گی ہمیں بیٹری یہ 3.7 وارڈ کا یہ سیل ہے یہاں پر ہی دیکھ سکتے ہو تو میں دو سیل کو آپس میں جوڑ لیوں سیریز میں جوڑا ہوں میں اس کے بعد لگے گا ہمیں ایک الٹرہ سونک سینسر تو یہ رہا ہمارا الٹرہ سونک سینسر جو بھی ہمارے اس ڈس بین کو سینس کر کے اوپن کرے گا اس کے بعد لگے گی ایک سرو موٹر جو ہمارے اس ڈس بین کو اوپن کرنے میں لگے گا ہمارا سینسر سینس کر کے اس موٹر کی مدد سے اس کو اوپن کرے گا اور ان سب چیزوں کو مطلب وہ کرنے کے لیے کنٹرول کرنے کے لیے سب یہ لگے گا ہمارا آرڈینو یونو بوڈ یہاں پر دیکھ سکتے ہو آپ یہ ایک آرڈینو یونو بوڈ ہے یہ پروگرامنگ آئی سی لگی ہوئی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو اس آئی سی کے اندر جو بھی ہم پروگرام ڈالیں گے اس طریقے سے ان سب چیزوں کو ورک کراتا ہے تو چلیے اب ان کا کنیکشن وغیرہ ان کو فیڈ کرنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کریں گے ہمارے اس الٹرہ سونک سینسر کو ڈس بین میں فیڈ چلیے یہاں پر کر دیتا ہوں میں اس کو فیڈ نشان لگا کر سب سے پہلے ہمارے اس کے اندر پروگرامنگ ڈالنے کی پروگرامنگ کی ویڈیو جو تھی اس کو میں نے ڈسکریپشن میں ڈال دیا ہے اس لنک سے جا کر آپ دیکھ سکتے ہو اور جو اس کا کوڈ ہے اسی ویڈیو کے نیچے مل جائے گا اگر اس کے اندر میں آپ پروگرامنگ ڈالنے بیٹھتا تو بہت لمبی یہ ویڈیو ہو جاتی ایزیلی آپ اس کو دیکھ کر اس کے اندر پروگرامنگ ڈال سکتے ہو ہمارے اس ڈس بین کے تو چلیے میں تھوڑا آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کیسے کیا ویرنگ کرنا ہے بڑا بڑ سے کرتے سپیڈ موشن میں تو گائز یہاں پر سب سے پہلے ہم ultrasonic sensor کا connection کریں گے ہمارے اس Arduino board کے ساتھ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو چار پوائنٹ دیا ہوئے اور اس چار پوائنٹ کے اندر ہم اس jumper wire کو لگائیں گے یہاں پر male to female jumper wire میں لیا ہوں اس چار وائر کو اکیت کر کے لگا دیتے ہیں تو گائز یہاں پر چار وائر کو میں نے اس board کے ساتھ جوڑ دیا ہے تو چلیے بتاتا ہوں کونسا وائر کہاں لگے گا تو یہ جو ground وائر ہے وائٹ کلر کا یہاں پر دیکھ سکتے ہو اس ground وائر کو میں نے جوڑا ہے ہمارے اس Arduino کے grounds یہاں پر دو ground ہے دونوں میں سے کوئی سے بھی آپ جوڑ سکتے ہو یہاں پر میں نے یولے میں جوڑ دیا ہے اس کے بعد آتے ہیں اس eco pin پر eco والا یہ دیکھ سکتے ہو سلیڈی کلر کا یہ ہے یہاں پر eco pin ہماری آئی ہے ادھر پر 8 number یہاں پر 8 number جو ہے یہاں پر لگا دیوں میں اس کو اس کے بعد ہے ہمارا یہ ٹریگرڈ پین ٹریگرڈ پین ہمارا جو یہ پرپل کلر کا ہے اور یہ ہمارے آڈ کے باجو والے 9 number میں لگ جائے گا ہمارا یہ ٹریگرڈ پین اس کے بعد ہی جو آلاسٹ وائر ہے UCC تو یہ ہمارے لگے گا اس Arduino board کے UCC میں یہاں پر دیکھ سکتے ہو ادھر جو یہ ہمارے ground والے کے باجو والا پوائنٹ ہے اس کے بعد ہم اس میں جوڑنا ہے سرو موٹر یہ ہماری جو سرو موٹر ہے اس کا وائر تھوڑا فیلال چھوٹا ہے تو میں پہلے اس کو بڑا کر لیتا ہوں تو وائز اس کا وائر میں نے بڑا کر دی ہے دیکھ سکتے ہو اب بتا دیتا ہوں کون سا وائر کہاں لگے گا پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں اس کا وائر کیا نام ہے یہ سگنل وائر ہے یہ اس کا پوزیٹیو ہے اور یہ نیگیٹیو ہے یہ ہم ڈیریکلی جوڑ دیں گے یہاں پر دیکھ سکتے ہو ایک وائر چلا جائے گا ground میں اور دوسرا ڈال دیں گے ہم 5 پولڈ میں یہاں پر جو اس کا پوزیٹیو تھا دیریکلی میں نے اس کو یہاں پر جوڑ دیا 5 پولڈ میں اس کے بعد ایک جو ground کا پوائنٹ بچا تھا اس کے اندر ہم نے اس کا نیگیٹیو جوڑ دیا اور جو اس کا سگنل وائر بچا ہے اس کو ہم جوڑ دیں گے اس نمبر ساتھ میں یہاں پر دیکھ سکتے ہو 7 نمبر دیا ہوا ہے یہاں پر میں اس کو جوڑ دے گا تو اب جو ہمارا اس کا connection تھا اور پوزیٹیو پوائنٹ اس کے ان دونوں کو بھی ہم جوڑ دیتے ہیں دیکھ سکتے ہو جیسے ہی میں نے ان کو جوڑا ہے یہاں پر لائٹ آ گئی ہے ہمارے اس آرڈینو بورڈ کے اندر اور ہماری یہ جو موٹر ہے یہ رن کرنا شروع ہو گئی ہے میں اس کا گیر جو ہے وہ لگا کے دکھاتا ہوں آپ لوگ کو تو ہم اس والے گیر کا یوز کریں گے تو اس کو ہی لگا دیتا ہوں یہاں پر ہے ہمارا ultrasonic جیسے ہی میں ہاتھ لے کے جاؤں ہوں آپ دیکھ سکتے ہو یہ بورڈ کر رہے تو چلیئے اب ان سب چیزوں کو فیڈ کرتے ہیں ہمارے اس dustbin کے اندر ہمارے dustbin کے اندر فیڈ کر دیں موسیقی 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 تو یہاں پر ہمارا یہ سمارٹ دس بین ہو چکا ہے پورا بن کے کمپلیٹ یہاں پر ہم نے اس کے اندر جو آڈینو بورڈ لگا ہے اس کے اوپر ایک سویچ بھی لگا دیئے کس کو ہم آن اور آف کر سکے تو یہاں پر یہ ہو گیا آن دیکھ سکتے آپ اندر لائٹ آ گئی ہے اور یہ ابھی دیکھ سکتے ہو سینس کرنا شروع کر دیا ہے یہ میرے ہاتھ میں ایک کوڑا الیک بار ایسے دیکھ لیتے ہیں دیکھ سکتے ہو آپ کتنی اچھی طریقے سے ورک کر رہے ہیں زیادہ دور کا میں نے اس کے اندر وہ نہیں لگایا پروگرام ہم جب نزدی گھات کرتے ہیں تب ہی یہ ورک کرتے ہیں یہ رہا کھوڑا دیکھ سکتے ہو کتنی اچھی طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں اگر آپ اس کو فین آن کر کے جیسے گھر میں ہمارے جو سیلنگ پینس رہتے ہیں اس کو آن کر کے اگر اس کو ورک کراؤ گے تو یہ صحیح سے کام نہیں کرے گا جو اس کا سینسر ہے وہ صحیح سے کام نہیں کرتا ہے کیونکہ ہوا سے اس کا جو ریڈیشن نکلتی ہے وہ بھاگ جاتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی پین بند ہے تو یہ اس کے لئے اتنی اچھی طریقے سے ورک کر رہے ہیں تو یہ جو گاڑ آپ لوگوں کو اگر اچھا لگا ہے ہمارا سمارٹ ڈسپین اچھا لگا تو اس ویڈیو کے لائک ضرور سے کر دینا چلی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی دھماکے دھر ویڈیو کو لے کر موسیقی